اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فقال علی ان لے ابی یا رسول اللہ یا اخبرنی مال جلوس ناحاؤزتا تلقسائے من الفضل انداللہ فقال نبی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہ محمد وآل 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 محمد و وَقَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا تَعُلِبُ حَاجَعُ تِهِ اللَّهُ وَاُقَازَ اللَّهُ حَجَتَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ اَذَنْ وَاللَّهُ فُضْنَا وَسُوِدْنَا وَقَذَعُ لِكَ شِيَدُنَا فَعْزُ وَسُوِدُ فِي الدُّنْيَا وَلْعَاؤُ کِرَاتِ وَرَبِّ الْقَابَاتِ اللَّهُمَّا سَلْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ یا اللہ صدقہ پائنٹن پاک بارا امام چودہ معصومین دا اس حدیثے کے سادہ صدقہ بانی ہے مجلس نو حور بھی ہر مومن نو مومن نو ہر مت کی او مت کیان نو ہر شہید شہیدین یا اللہ صدقہ دے درجات بلند کر روحانی جسمانی ہر کے سمدار رزق دے اور سارے دیں کھل پریشانیاں دور کر ہر مومن مومنہ ارمد کی مدقیدی بانی مجلسی میں پریشانیاں دور کر جیڑے نہ دے چھئی اس دنیا تو جا چکے محمد و آل محمدی قیادت ہر مرحلہ ہونا تو آسان فرما جیڑیاں ماما پینا بانی مجلسیاں جا چکے یا ساڑیاں جا چکے سابنو یا اللہ پاک بطول دیا جنبو کبسم دیا کنیزہ شمار کر سانو حج و زیارت نصیب کریں ساڑی ساڑی زندگی موت محمد و آل محمد واسطے جیئے محمد و آل محمد دا صدقہ اگر مریع تامی محمد و آل محمد دا صدقہ علی علی کر دے حسین حسین کر دے اپنی زندگی گزاریے تے ہر کار دے غازی عباس علم دار دے ہر کار دے مذہب حقہ ہو ہر پاسے چھا جائے یا اللہ صدقہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد دیا دشمنہ تے بے شمار اسی حدیث کے سامے ہے وَإِنَّهُمْ مِنِّي وَآَنَا مِنْهُمْ حضور پاک نے کسی صحابی کے لیے یہ نہیں کہا کسی نبی یا رسول کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حضر سلمان منہ تو کہا مگر یہ نہیں فرمایا کہ سلمان مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حضور پاک نے اپنی آل پاک کے لیے فرمایا آل البیعت کے لیے فرمایا اپنی ذریعہ کے لیے فرمایا اپنے خاندان کے لیے فرمایا کہ میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے تو بھابا جس طرح حضور پاک کی عزت و تعظیم کرتے ہو اسی طرح آل رسول کی عزت و تعظیم کی جائے کیونکہ سرکار نے فرمایا اولا نہ محمد اوسیدو نہ محمد آخرو نہ محمد کلو نہ محمد میرے سارے کے سارے محمد ہیں جب چودہ کے چودہ ہی محمد ہیں ایک محمد کو مان کے تیرہ محمد چھوڑتے کیوں گے اور پھر جس کو حضور پاک یہ کہیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں سارے کے سارے معصومین ہیں محفوظ انال خطا ہیں سارے کے سارے موجز نما ہیں بے قسوں کے قس سے پوچھو بے بسوں کے بس سے پوچھو بے روحوں کی روح سے پوچھو بے جانوں کی جان سے پوچھو بے سہاروں کے سہارے سے پوچھو کہ این اللہ کیا ہے نسان اللہ کیا ہے وجہ اللہ کیا ہے سبگت اللہ کیا ہے بکانہ للہ کیا ہے امین راب خدرت کیا ہے اتیہ خداوندی کیا ہے مرقع اسلام کیا ہے مجاری شہریت کیا ہے روح اتعمال پر قادر کیا ہے غارب لا کل غالب کیا ہے مطلوب کل طالب کیا ہے مغلوب کل غالب کیا ہے امام المشارع کے بالمغارب کیا ہے یاسوب الدین کیا ہے غر المحجنین کیا ہے پہلے توحید کا اقرار کرو لا اعلی اللہ پھر رسالت کی گوائی دو اقرار کرو محمد الرسول اللہ جب دونوں کی معرفت ہو جائے پھر کہو کہ وصیع رسول اللہ وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَسْل پہلے توحید کی معرفت ضروری پھر رسالت کی پھر ولایت کی ولایت کو معمولی نہ سمجھا جائے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں رسول ہوں کہیں نہیں اللہ تعالی نے کہا میں نبی ہوں اللہ تعالی نے کہیں نہیں میں بھی ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے رکو کی حالت میں زکاة دینے والا بھی ولی ہے تین ہیں ایک نہیں ایک پہ نہ ٹھہرو دو پہ نہ ٹھہرو تین کی پوری گوائی دو تو حضور پاک نے جب دور کا نماز بیت المامور پہ پڑھائی تھی اللہ کا حکم آگیا بس ان انبیاء مرسلین سے پوچھو کہ ان شرائط پہ تمہیں عوضے ملے کتابیں ملیں کہ ان شرائط پہ تمہیں عوضے اور کتابیں صحیفے ملے اور منصبِ علائی ملے کی تین ہی شرطیں ہیں اشہادون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتوں بلا فضل تفسیرِ نیشہ پوری ہو یا تفسیر ابنِ کثیر ہو یا تاریخِ کامل ہو کتابیں بھری پڑی ہیں اس میں کہ بابا کائنات سمجھے علی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر لحاظ سے سب سے بلند ترین ہو ریاضتیں لطافتیں شرافتیں عزتیں عظمتیں کرامتیں رامتیں فتانتیں ذہانتیں لیاقتیں صداقتیں رفاقتیں شجاعتیں جس کا تواف کریں اس کو علی شیرِ جلی حق کا ولی کہا جاتا ہے بھئی حضورِ پاگ نے فرمایا آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہو نول علیہ السلام کا فہم دیکھنا ہو اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کی خلط دیکھنا ہو اسماعیل کی آتائت دیکھنا ہو اگر تم نے جعودی طاقت دیکھنا ہو اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی حیبت دیکھنا ہو عیسیٰ علیہ السلام کا زو دیکھنا ہو میں محمد مصطفیٰ کا کمال ہو جمال دیکھنا ہو فلیندرو علی ابنہ ابی طالب میرے بھائی علی ابنہ ابی طالب کا چہرہ دیکھ لو وہ جس کی صورت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سیرتیں آ جائیں اس کی اپنی سیرت کیسے ہو گئے تو کائنات سمجھے جو سوکر اللہ کی ساری رضائیں لے جائیں جس کی ایک ضربت چاری کائناتی پیامت تک یہ باتوں سے افضل ہو اسے علی شیر جلی حق کا ولی کہا جاتا ہے جو حضور جس کی پہلی خوراک حضور پاک کی وئی سے دھولی ہوئی زبان ہو اپنی جنم گھٹی بھی دیکھ میرے مولا کائنات کی جنم گھٹی بھی دیکھ سب سے پہلے جناب علی اور مرتضیٰ کی گزہ رشادت معافی زبان مبارک بنی اور حضور پاک نے پوچھا یا علی کو چھ سناو جناب علی اور مرتضیٰ نے کہا قبلہ میں توریت پڑھوں زبور پڑھوں انجیر پڑھوں یا قرآن پاک پڑھوں جب مولا کائنات نے توریت زبور انجیر اور قرآن پاک سنایا حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا علی آپ نے تو ان سے بھی بہتر پڑھ لیا ہے مولا علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر مجھ میرے لیے مچنے دے علم بچا دی جائے توہیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بھی ہو اور دعود علیہ السلام کے پاس زبور اور ان کی امت ہو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیر مقدس اور سات امت بیٹھی ہوئی ہو رسول اکرم کے پاس قرآن مجید سات امت بیٹھی ہوئی ہو تو میں علی اور مرتضیٰ توریت والوں کو توریت سے زبور والوں کو زبور سے انجیر والوں کو انجیر سے قرآن والوں کو قرآن سے ہر مسئلہ کا حل بتلا ہوں ہر بیماری کا علاج بتلا ہوں میں علی شہر جلی حق کا ولی ہوں سارے کہیں کہ جو علی مرتضیٰ برماتے ہیں یہ حق ہے الحق اللہ مادر الحق ہے سمدار علی حق مولا علی کے ساتھ مولا علی حق کے ساتھ یا اللہ حق ادھر ادھر پھیر دے جدر جدر علی القرآن نمعلی والی مال قرآن قرآن بھی مولا علی کے ساتھ مولا علی قرآن کے ساتھ قرآن ابتدا ہے تو یہ انتہا ہے قرآن دعویٰ ہے یہ دلیل ہیں قرآن تھی باچہ ہے یہ تقمیل ہیں قرآن جید ہے یہ سید ہیں قرآن کشتی ہے یہ نوع ہے قرآن جسم ہے یہ روح ہے قرآن مجید حتر للمتاقین ہے یہ امام المتاقین ہے سمہ عرزت کتاب واللہ سے نصفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسی اسی کے علی ان مرتضی بھی وارث ہیں پاک ذارہ بھی وارث ہیں حسنین بھی وارث ہیں آل رسول اسی اسی کی وارث ہے جس کا اللہ وارث ہے آیا ہو امام آیا ہو یا خلیفہ آیا ہو یا ولی آسمانوں پہ ہدایت کی ضرورت نہیں زمین پہ ضرورت ہے زمین پہ بھدر و احد و خندق و خیبر ہوئے تو زمین پہ ہوئے آسمان والے تو سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں منظوری لینے کے لیے درے زارہ پہ آ جائیں تو اور واقع ہے حضرت ابو زرگفاری بھی بھاگتے ہیں امہ احمد بھی بھاگتے ہیں کاری کمری والے بزوہا کے چیرے والے مازا گلبسر کی آنکھ والے درے بھطول پہ درے علی ابو تراب پہ فشتے آکے کوئی چکیاں چلا رہا ہے نظر نہیں آ رہا کوئی کھانے بکا رہا ہے کوئی کپڑے دو رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے حضور پاک نے کہا خریفات اللہ کا گھر ہے ابو تراب کا گھر ہے فرشتے جن کے کمی ہوں جن کے کمی تیرے جیسے نہیں وہ سردار تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز حضور پاک کے پاس آتی صاحب سواہ کے محرکہ لکھ رہے ہیں حضور پاک پوچھتے یہ صدقہ ہے حجیہ ہے توفہ ہے نظرانہ ہے اگر صدقہ کہا جاتا وہیں پہ محمد وارے محمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں خیرات صدقہ ہوتا آپ صحابہ سے کہتے قلو وشربو حسن اے نبی ہماری خوراک نہیں آئی علی جن مرتضی ہماری خوراک نہیں آئے کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے نہیں کیونکہ ہمارے صدقے میں ہر چیز بنی ہے اس لئے سید صدقے کے قریب نہیں جاتے تو مسلمان آنِ عالم ساری دنیا کوشش کرے غیر سید سید نہیں بن سکتا غیر معصوم معصوم نہیں بن سکتا معصومین آسمانوں سے بان کے آتے ہیں اور ان کا اتارہ ہوتا ہے ان کا نزول ہوتا ہے ان کا ورود ہوتا ہے ان کا ظہور ہوتا ہے کسی نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے چھ ہزار پہلے کسی نے آپ کا ظہور ہوا کسی نے چودہ ہزار سال لکھا کسی نے چوئی ہزار سال لکھا کسی نے بتی ہزار سال لکھا کسی نے انتاری ہزار سال لکھا بہت تاریخ ایک نہیں بتلائی گئی اللہ جانے کب سے آپ ہیں محمد لیلو نہار نہیں تھے باغو باہر نہیں تھے ہورو ملیکہ نہیں تھے جنہوں انس نہیں تھے دریاؤں کی روانیاں نہیں تھی سندر قیانیاں نہیں تھی بہر و بھر نہیں تھا خود کو تر نہیں تھا شمد و کمر نہیں تھا بر کو سمر نہیں تھا سبر و حضر نہیں تھا قرآن عرض نہیں تھا قرآن ہوا نہیں تھا کورا سکر نہیں تھا کورا سمارید نہیں تھا کورا سماباد نہیں تھا کوئی نبی رسول نہیں تھا کوئی فرشتانی کچھ بھی نہیں تھا محمد و آل محمد تھے اور کچھ نہیں رہے گا تو محمد و آل محمد رہیں گے مخلوق اول بھی یہی ہیں اللہ کی مخلوق آخر بھی یہی ہیں تو جنابِ علی المتداب ہوتے ہیں میری اتائیت فرصہ ہے یا ایوہ اللہ زینان آمنون اتی اللہ حواتی رسول وعالی العمر منکوم اول العمر کسے کہتے ہیں کل روح من عمر ربی ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی روحانی شخصیت ہے پانچ صفتیں ہوں تو پھر روحانی شخصیت بنتی ہے ارتقابی ہو ارتقابی ہو بابا بلندی بھی ہو ارتقابی بقا بھی نور بھی خوشبو بھی شفا بھی پانچ چیزیں ہوں تو روحانی شخصیت بنتی ہے کل روح من عمر ربی اللہ کے عمر سے پوری کائنات حرکت کرتی ہے لیکن مولا علی صرف اللہ کا عمر نہیں اول العمر ہے اول العمر اس کو کہتے ہیں جس کے اشارے پہ کائنات کا نظام چلے ارش و فرش کا نظام چلے تب ہی تو مولا علی اور مرتلہ فرماتے ہیں کہ آدم صفی اللہ کی زبان میں گفت کرنے والا میں علی ہوں نور علیہ السلام کی زبان میں میں علی بات کرنے والا ہوں میں ہی علی اور مرتلہ ابراہیم خلیل اللہ شتر تنبیاء کی زبان میں بات کرنے والا ہوں اسماعیل کے زبان میں بولنے والا میں ہوں جہود علیہ السلام کی زبان میں گفت کرنے والا موسیٰ قلیم اللہ کی زبان میں عیسیٰ رولہ کے زبان میں محمد رسول اللہ کے زبان میں گفتگو کرنے والا میں علی مرتضی ہوں میں محمد ہوں میں ہی محمد ہوں میرے اشارے کے بغیر کسی مائی کے لالخا پیٹ میں نقش و نگار کسی کے نہیں بن سکتے میں چاہوں تو بہبہ نقش و نگار فرشتوں کو حکم دیتا ہوں جب دنیا سے کوئی جاتا ہے میں حاضر و ناظر ہوتا ہوں سکرات تو موت کے وقت بھی قبر میں بھی مہار میں برزخ میں بھی میزان پہ بھی پھل سرات پہ بھی ہر جگہ میں حریر مترہ ہوتا ہوں میں ہی اصحاب کتاب لینے والا ہوں میں ہی جنت اور دوزخ میں پھینکنے والا ہوں جس کو میں چاہوں گا جنت میں بیج دوں گا جسے میں چاہوں گا جہنم سے بچا لوں گا جتنے میرے دشمن ہیں سب کے لئے جہنم ہے اگر مولا علی کو پتہ نہ کرتا خالق جہنم سکرنتا ختمہ حبیہ نہ بناتا دار السلام ہوتا جنت المادہ ہوتا جنت المادن ہوتا جنت نعیم ہوتا حضور پا مختار جنت آدم سے عیسیٰ تک جنتی ہیں قسیم و نارے وال جنہ نہیں مولا میرے کے لئے حضور پاک نے فرمائی یا علی انتا قسیم و نارے وال جنہ آپ جنت اور دوزہ کے تقسیم کرنے والے ہیں یا علی انتا ساقیہ حوضے وال کا اثر ہے یا علی آپ ساقیہ حوضے وال کا اثر ہے یا علی آپ لا یجود و عد صلی اللہ من قطب لا ہو علی و نل جواد جنت کے ٹکر دینے والے آپ ہیں لواہ الحمد کے اٹھانے والے یا علی آپ ہیں آپ کے سارے دشمن جہنم میں جائیں گے آپ کے ماننے والے سارے ہی جہنم دشمنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے ہمیں محمد آل محمد کو حدی مادی کائے سردار مان لینا چاہیے بابا جنہوں نے بطول پاک کا حق کھایا جنہوں نے پاک زہرہ کی چار پسلیاں توڑ دی جنہوں نے پاک دول کے گھٹ کو توڑ دیا دائیں ہاتھ سے تو تصویر نہیں کر سکتی مسلمان آنے عالم حضرت محسن کو شہید کر گئے مسلمان آنے عالم جنہوں نے نبی پاک کی بیٹی کا حیاء نہیں کیا ان سے وفا نہیں کی ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں کسی وقت تو وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے جو حضور پاک کے کام نہیں آئے حضور پاک کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے بطول پاک رو رہی حضور پاک حضر ناظر دیکھ رہے ہیں جو پانجتان پاک کو چھوڑ کے غدیر سے مو موڑ کے سکیفہ میں چلے جائے اس کا ہمارا ترلک ہی کوئی نہیں وہ مہارے نہیں لے بلا گنا سلوات سارے سہبان پڑھو چاوڑا موسیقی موسیقی موسیقی